موسیقی ایک بہودگی کا نعرہ لگا ہے اس سے یہ نہیں پتا کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا اسلامی ملک ہے یہاں کی عورتیں باہیا ہیں باہ پردہ ہیں اور ان کو اس طرح کی ان کی مائنڈ گرومنگ کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ ماروی سرمند خود ایک پاگل عورت ہے جس وجہ سے وہ ہماری نئی نسل کو بھی خراب کر رہی ہے اس طرح کی عورتوں کو ویسے یا تو ملک پتر کر دینا چاہیے یا ویسے ہی شوٹ کر دینا چاہیے جس اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی شریعت کے حساب سے اگر ہے تو مرضی بھی شریعت کی ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا اسے اس طرح کے الفاظ یوز ہی نہیں کرنے چاہیے اسلام میں یہ باتیں ہم بھی پسند نہیں کرتے میں ہوں ایک عورت ہی لے کر میں خلیل و رحمان کے ساتھ تو بعض انہوں نے غلط کی ہے جو کہ عورتوں کے بلکل ہی برقس جاتی ہے ایک عورت ہونے کے ناتے میرا نہیں خیال کہ ایک عورت کو ایسی بات کرنی چاہیے میرا خیال کسی مذہب میں ایسے نہیں ہے اور ماروی صدمت جیسی چاندہ عورتوں نے پاکستان کو فاش ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم ہونے نہیں دیں گے ان کے صحیح بات نہیں کی یہ ہر ایک کے بارے میں تو نہیں ہے کہ میرا جسے میری مرضی ان کے یہ میرے خواہد سے پانٹ او بھو گلت ہے اس کا یہ یہ نہیں ہے نا زائر اس کی بات ہے اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو پردہ دیا ہوئے اس پردہ تو بلکل وہ اس نے اوپن کر دیا یہ تو بلکل اوپن ہے کہ پردہ تو ہمارے اسلام میں جائز ہے یہ بلکل غلط بات ہے میری بھی بیٹی ہے میں بھی کسی کی بہن ہوں ماں ہوں تو میں ان کی حق میں نہیں ہوں میرا جس میری مرضی کیا وہ بے حیائی پلا رہے ہیں ان کو بینگا مسلم اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے اپنے آپ کو انہیں کہ اسلام میں کیا ہے یہ اس طرح کا نعرہ لگا کے اپنا حقوق مانگے گی یہ اپنا حقوق نہیں مانگ رہی بسیکلی یہ بے حیائی کو پرموڈ کر رہی ہیں تو ہم کسی صورت بھی اس بے حیائی کو پرموڈ کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے ایون ایک مووی میں کام کرنے والی عورت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا جسم میری مرضی ہمارا جسم نہیں ہے یہ جسم ہماری اللہ کی امانت ہے سب سے بڑی بات اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو یہ غلط ہے یہ بالکل رونگ نہ رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا اس کی جگہ کم از کم میرا جسم میری مرضی کی جگہ ہونا چاہیئے تھا میری زندگی میری مرضی تو وہ سمجھ بھی آتا کہ ہم کہہ سکتا ہے یار میری لائف ہے میں جو مرضی کارکتوں لیکن اپنی باڈی کے اوپر ہمارے اسلام میں ان چیز کا کوئی کنسپ نہیں ہے میری نظر میں یہ بالکل رونگ ہے انہوں نے بیسک جو بھی بولا ہے وہ ان کا دماغ بتانی کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے وہ ایک عورت ہے ان کو اپنا تو نہیں باقی عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسی وہ عورت ہیں ویسی سیم عورتیں اور بھی ہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے ان کو یہ کبھی اس طرح کی بات نہیں بولنی چاہیے تھی اگینسٹ ہمینٹی بھی ہے اور اگینسٹ اسلام بھی ہے اس طرح کے کھولیاں مناڑے تو نہیں لگنے چاہیے باقی لوگوں کو بھی آئیتیں خراب کرتی ہیں ہمارا معاشرہ بالکل اسیس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا کلچر ہی نہیں آیا اس طرح کا کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں ہمیں ہمارا تینیسیس کی اور ہمارے اسلام میں یہ جائز ہی نہیں اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی ہم ایک مسلمان معاشرہ ہے یہاں پر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اب پوری دنیا میں ورل میں یہ بات گئی ہے اور پوری دنیا میں یہ بات چاہیے جائے گی کہ یہ مسلمان لوگ ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ ایسا معاشرہ ہے تو ہمارے لئے یہ دو مرنے کا مقام ہے خلیل و رحمان کو ماروی سرمت سے معافی مانگنی چاہیے نہیں بلکل نہیں میرا حیال ہے کہ بلکل بھی نہیں مانگنی چاہیے بلکل نہیں مانگنی چاہیے خلیل و رحمان صاحب بلکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور رائٹ ہیں وہ انہوں نے چاند ایسی عورتوں کو ایکسپوز کیا ہے اور بلکل وہ ٹھیک ہے اپنی رائپ ٹھیک ہے دیکھیں معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگر تو میں ایسا میں نہیں کہہ رہا یہ تو ہم کلچرل اگر بات کریں گے تو یہ بات اگر ماروی سرمت کہتی ہے کہ میرا جس میری مرضی یعنی کہ میں چوچ بھی کروں بلکل نہیں مانگنی چاہیے اس بندے نے حق پر بات کی ہے اور بلکل معافی نہیں مانگنی چاہیے اس نے جو کہا ہے جو اسے گالیاں نکالی ہیں میرا خیال ہے اسے اور گالیاں بڑھنی چاہیے کیونکہ وہ عورتی گالیوں کے لائک ہے نہیں جو انہیں لینگویج یوز کی اس کے لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو معاذت کرنی چاہیے نہیں معافی نہیں کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے انہوں نے بلکل صحیح کیا ہے لیکن اس طرح ہوا ہی نہیں سکتا پاسیبل ہی نہیں ہے کیسے وہ معافی مانگیں اس کی وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں بلکل بھی نہیں مانگنی چاہیے میر خلیل الرحمن نے کچھ بھی غلط نہیں کیا یہ ایک ایکشن کا ریاکشن تھا دیکھیں جگر آپ کسی کے ساتھ بتتمیزی کریں گے تو آپ بدلے میں بھی آپ کو جانا جب آپ اس طرح کی بتتمیزی کریں گی اور بعد میں آپ کہیں گی کہ میں عورت ہوں اور رائٹ صاحب ایکوالی مانگتی ہیں تو میرا نہیں حال میر خلیل الرحمن کو جانا اس سے معافی مانگنی چاہیے بلکہ ماروی سرمت کو ان سے معافی مانگنی چاہیے اور تمام مسلمانوں سے اور تمام لوگوں سے جانا معافی مانگنی چاہیے اس نے لوگوں کے دلوں کو جانا کو پریشان کیا اس نے جانا لوگوں کو تہنگ کیا نہیں وہ اپنے ہی سگا رائٹ ہیں اچھی بات ہے انہوں نے روکا ہے اور یہ میں کہوں گے کہ سر ہر مرد کو روکنا چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگ یہ نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرہ جو ہے بہت گندہ ہو جائے گا ہم لوگ کوئی باہر دوسری کنٹریوں میں نہیں رہتے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا پہلا یہ کہ ہم مسلمان ہیں پھر ہم کسی کی طرف ہاتھ اٹھائیں بولیں یہ یورپ ملک نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بین کے نکل جاؤ کچھ بھی کچھ گندہ کام کرو یہاں پہ یہ نہیں چلے گا بلکل نہیں مانگی چاہیے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ سب جو ہیں وہ فیمنسٹ ہیں جو ان کو خاص طریقے سے فنڈ کیا جا رہا ہے کون سے لوگ ہیں جن کو فنڈ کر رہے ہیں ہم سب کو بتا ہے جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس قسم کی غلط قسم کی سرکوں پہ بے آئی بے افتہاشی پہلے اس چیز کو آگے لے کے آ رہے ہیں خلیل و ریمان ہیڈڈ ویل بلکل بھی نہیں مانگنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ میرا جسم میری مردی والا اور آپ نائنٹی نائن پرسنٹ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بغیرت انسان بھی ہوگا تو وہ بھی اس چیز کو ڈنائے کرے گا ناظرین آج کی عدالت میں آپ نے دیکھا کہ عوام کی رائے کس کے ساتھ آئے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ایکسپوزٹ کو سسکرائب کریں موسیقی